موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہماری سکین سے مطالف ہے چونکہ جلدی بیماریاں بہت عام ہو گئی ہیں اور جس کو دیکھو اس کے چیرے پہ جھرنیاں داغ اور دھبیں تو آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو جوان اور اچھا رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ہماری باڈی کو الاسٹک بنایا ہے جس طرح آپ الاسٹک دیکھتے ہیں کتا ہے فلیکسیبل ہوتا ہے اس باب جتنا کھیشتے جائیں اتنا کشتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے جسم کو بھی بنایا ہے آپ کو میں متعدد بار بتا چکا ہوں وہ تمام چیزیں شامل ہیں فاس فوڈ وغیرہ شامل ہیں دودھ یہ تمام چیزیں یہ ہماری الاسٹک سے پلاسٹک بنا دیتی ہیں اس کو اس کا اگزام نشانہ پیسہ کر سکتے ہیں اپنے جلد کو آپ لیں اور اس طرح سے تیس سیکنڈ تک اس طرح چھوٹکی میں دبا کے رکھیں اگر یہ دس سیکنڈ میں کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کا مطبق ہے آپ کی جسم میں پلاسٹک سٹک کم ہے اور اس کو اگزام اس طرح بھی کر سکتے ہیں چھوڑے بچے کی جلد کو آپ اس طرح سے لے کے کریں تو فور ہی آپ دیکھیں گے جلد اس کی کلیئر ہو جائے گی اور ساپ ہو جائے گی تو پلاسٹک سٹی ہو جانا ہماری لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہوتا ہے اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ عمر اس کی تیس سال ہے لیکن لگ وہ ساٹھ سال کا بوڑا رہا ہے اس میں ہوتا ہی ہوں ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کھا رہے ہوتے ہیں جس میں فاس فون وغیرہ چائے جس میں دودھ والی چائے چینی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور جب وہ اپنا شگر کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو شگر ہے ہی نہیں شگر ہمیں ہوتی نہیں ہے دراصل شگر کی جو تعداد ہوتی ہے ان کے اسکین کے نیچے ایک تہہ جما دیتی ہے اور وہی تمام جھریوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نقصانات اس کے یہ بھی ہوتے ہیں پلاسٹک سٹی سے اور اس میں پروسٹیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے ہڈیوں میں جگہ جگہ درد رہنا سروائیکل درد کا ہونا یہ سب پلاسٹک سٹی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے الاسٹک سٹی کیسے کریں کس طرح سے آپ اس کو فلیکسیبل کر سکتے ہیں اس کے لئے انتہائی آسان ہے وہی سکون ڈائٹ آپ کو لینی ہوگی جب آپ اس کو لیں گے تو آپ بہتر ہو جائیں گے جو بھی آپ غزہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر اسی پرسنٹ آپ کے فروٹس اور سبزیاں ہوں گی تو آپ کا جسم جو ہے آپ کی بارڈی جو ہے بالکل الاسٹک سٹی کی طرح ہو جائے گی اور آپ اچھے خوصولت جوان نظر آئیں گے بعض ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ سال کی عمر ہوتی ہے لیکن بارڈی اس کا جسم جو ہوتا ہے بہت ہمیں اچھا دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے بائیلوجیکل طور پر تو اس کی ایج سکسٹی ایئرز ہوتی ہے لیکن اس کا جب کلوک ہوتا ہے اس کین کا وہ تھارٹی ایئرز کا ہوتا ہے ظاہر ہے پھر اگر وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو شگر ان کی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور جلد کے نیچے تہہنی بنا رہی ہوتی ہے تو جس طرح سے آپ کو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے آپ سکون ڈائٹ پر رہیں تو ان تمام مسائل سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی داغ دھبے جھائیاں جھنویاں یہ تمام پانی کی کمی بھی اس میں شامل ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس طرح پر جو عمل کریں گے تو بہت بہتر پائیں ہمارے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ خون کی خرابی ہے خون کو صاف کریں یہ پیئیں وہ پیئیں تو ظاہر ہے خون کا تو مسئلہ ہوتا ہی ہے خون کی خرابی ہی اصل سبب ہے اور صحیح کہا جاتا ہے سکین کی ریزیز جو کی جاتی ہے سکین ریزیز کوئی بھی نہیں ہوتی آج کل نئے نئے آمدنی کے ذریعے بنا لیے گئیں سکین سپیشلسٹ کو دکھائیں گے جناب وہ بتائیں گے وہ تو ہزار کی کریمیں دیں گے اوپر سے آپ لا پا لیپی کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ اس طرح سے ڈائیٹ کو پی بہتر کریں گے تو قدرتی طور پر اس کی شکل باہر کی طرف نہیں ابرے گی بچے روجوان ہمارے سترہ اٹھارہ سال کے جوانی کے دانے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف اندر سے خون کی عدت ہوتی ہے جو اس طرف سے پھوٹ کے باہر نکل رہی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بتائیوی تجاویزات جو آپ کو بتائی گئی ہیں جو رائے آپ کو دی گئی ہیں یہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں گے ویڈیو کمنٹس کریں گے کمنٹس کریں گے تو ہماری فائدہ مند ویڈیو تو آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ صحت مند رہیں گے ہمارا کاؤز مشن یہی ہے کہ آپ بہتر رہیں اور آپ خوش رہیں اسی میں ہماری خوشی ہے اللہ تعالی آپ کو صحت مند اور تنظر سرکھے اللہ حافظ